بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا میرا پان نیا حتر اہم کرنے والا ہے السلام علیکم مائی ٹو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے میں بھی بالکل ٹھیک تھاک ہوں آج میں پھر سے آزیر ہوں اپنے ایک نئے ولوگ کے ساتھ تو چلے آج کا ولوگ سٹارٹ کرتے ہیں اچھا یہ جو کلپ ہے نا یہ پچھلے افتاری کے بعد کی ہے جب میں نے تراوی پڑی تو اس کے بعد میں نے فریزر سے جو اہنا رول نکال دیئے اس پنٹ کے لئے جو میں نے رول بنائے تھے وہ میں نے اس ڈپے میں ڈال دیئے اور اپنی لئے جو میں نے رول بنائے تھے تو وہ میں نے جو اہنا شاپر میں ڈال کر رکھ دیئے فریزر میں تو یہ دیکھیں لائٹے جو اہنا یہاں سے بار بار نیچے گر رہی تھی تو اس لئے اس کو میں نے یہاں سے اٹھایا اور دوسری جگہ اس کو میں نے سیٹ کیا ہے تو یہاں سے جو اینا نیکس ڈے شروع ہو گیا ہے اور یہاں پر تقریباً بارہ بج رہے تھے میں کچن میں آگئی اور میں یہاں پر بنا رہی ہوں سیخ کباب تو یہاں پر میں نے بیف کا کیمہ لیا ہے یہ آدھ بیف کا کیمہ ہے اور آدھے اس میں چربی ہے اور دو دفعہ اس کو میں نے مشین سے نکالا ہے بلکل باریک اس کو کیا ہے پھر ایک بڑا سائز کا پیاس لے کر اس کو میں نے جو اینا پیس لیا ہے اور اس کا جو پانی ہے نا اس سارا نکال دیں گے ململ کے کپڑے میں ڈال کر پانی جو اینا اس کو میں نے ضائع نہیں کیا یہ جو اینا میں نے بالوں میں یوز کیس کو کیونکہ پیاس کا پانی جو اینا بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ اچھا ہے اس میں میں نے ٹو ٹیبل سپون ادھرک لسن کا پیس شامل کیا ہے اور ساتھ سے آٹھ جو اینا ہری مرچے میں نے اس کو جو اینا پیس لیا وہ شامل کیا ہے نمک ڈال کر اس کو میں نے اچھی طرح سے گون لیا ہے اچھا اس میں میں نے سپائسی شامل کی ون ٹی سپون اس میں میں نے جو اینا لال مچ پورڈر شامل کیا ہے ون ٹی سپون اس میں میں نے کٹیوی لال مچ ڈال دی اور ہاف ٹی سپون جو اینا گرم مسالہ ون ٹی سپون زیرا پورڈر ون ٹی سپون خوشک دنیا اچھا تو اتنے میں جو اینا میرے پاس فریزر میں بس دو چکن ہی رہ گئے تھے اس کو بھی میں نے نکال کر اس طرح پیسوں میں کٹ لیا ہے ایک جو اینا پیکٹ میں نے شورمے کے لیے تیار کیا ہے اور ایک جو اینا کرسپی چکن تکہ کے لیے اور ونگز جو اینا وہ میں نے اس طرح ایک سی بلوک میں ڈال دی اس سارے چکن کے ونگز اور انشاءاللہ جو اینا میں ایک دن جو اینا زنگرز ونگز پناوں گی تو بس اتنے میں جو اینا تیس چالیس میٹ گزر گئے دوبارہ میں نے کیمہ فریج سے نکال دیا اور ساتھ میں نے نورمل پانی لیا ہے پانی میں ہاتھ ٹپ کر کے اس کو پہلے میں نے اس طرح پیڑا بنا دیا اچھی طرح اس کو میں نے سیٹ کیا اور پھر سیخ کے اوپر میں نے یہ لگا لیا تو بس اسی طرح میں نے سارے سیخ کباب بنا دیئے ہیں اچھا پھر یہاں پر میں نے توہ لیا ہے اور ایک سیخ رکھ کر اس کے اوپر میں نے یہ سارے سیخ رکھ دیئے ہیں اور تیز آنچ پر اس کو میں نے جو اینا چاروں سائیڈ ایک میٹ کے لیے پکایا اچھا یہ کام جوینہ مجھے بہت مشکل لگ رہی تھی یہ میں نے یوٹیوب سے دیکھی تھی لیکن پھر جوینہ میں نے اس طرح سیخ کباب بنائے اور سیخ سے اٹھا کر اس کو میں نے فریز کیے اچھا یہ میں نے فریز کیے اس کو میں نے ایک ڈپے میں ڈال کر دوبارہ فریزر میں رکھ دیا اور پانچ جوینہ سیخ کباب میں نے فرائے کیے تھے افتاری میں اور افتاری ٹائم جوینہ میں نے ایک بہت خوبصورت پلیٹر تیار کیا تھا فروزن آئٹم سے پلیٹر تیار کیا ہے تو بس اس کو میں نے جوینہ فریز کیا اور پانچ سیخ کباب کو میں نے فرائے کیے اچھا اس کے بعد آتے ہیں مٹر چاول کی طرف تو یہاں پر میں نے آئل میں پیاز ڈال کر اس کو ہلکا سا براؤن کیا اور پھر اس میں میں نے جوینہ ادرک لیسن کا پیز ڈال کر ٹاماٹر ہری مرچے ڈال کر اس کو تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھ دیا ہے جب ٹاماٹر سوفٹ ہو گئے اس میں میں نے مٹر ڈال دیا ہے اور پلاو مسالہ ٹری ٹیبل سپون بر کے ڈال دیا ہے نمک شامل کیا ہے ایک چکن کیوبز ڈال دیا ہے اور جوینہ پانی ڈال کر جب اس کے اوپر بوائل آ گئے تو اس میں میں نے چاول شامل کیے اور دھم پر میں نے رکھ دیے اچھا دو کپ میں نے چاول لیے تھے تو تین کپ اس میں میں نے پانی شامل کیا چاولوں کو میں نے دھم پر رکھ دیا تو اتنے میں جوینہ میں نے کریمی فروٹ چارٹ بنایا کیونکہ بچے یہ شونگ سے کھاتے وہ دوسرا چارٹ شونگ سے نہیں کھاتے تو اس کے بعد یہ ٹائم بہت زیادہ سپیٹ والا ٹائم ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے طوے کے اوپر تھوڑا سا آئل ڈال دیا اور اس کے اوپر پہلے میں نے سی کباب فرائی کیے اور اس کے بعد میں نے شامی کباب فرائی کیے شامی کباب کے بعد میں نے جلدی ساموسے فرائی کیے اور ساتھ میں نے رول فرائی کیے اور ساتھ میں نے تھوڑے سے پکوڑے بھی بنائیں اور بیٹی کے لیے فرنچ فرائیس بھی بنایا تو یہ ہمارا خوبصورت سا پلیٹر ہو گئے ریڈی تو الحمدللہ ہمارا پر ہمارا درسخوان جو ہے نا سج گئے اللہ تعالیٰ سب کی درسخوان میں برکت فرمائے آمین سو مامین اور یہ جو تھا نا ہمارا تیسرا روزہ تھا افتاری کے بعد ہزبن جو ہے نا مسجد نماز پڑھنے چلے جاتے لیکن بیٹا جو ہے نا یہ پہ زیادہ سوس ہوتا ہے رمضان میں یہ مغرب کی نماز جو ہے نا زیادہ تر گھر پہ پڑھتے ہیں افتاری کے بعد اس کا بالکل دل نہیں ہوتا ہے کہ مسجد میں جائے اور مغرب کی نماز ادا کرے تو بس گھر میں ہی پڑھ لیتے ہیں اچھے لائٹیں جو ہے نا میں نے ساری یہاں پر لگا دی ہے اور ساتھ میں نے ایک ٹیبل رکھا ہے اس کے اوپر میں نے قرآن پاک رکھی ہے جا نماز رکھی ہے اور ساتھ دس بھی تو یہی پر ہم لوگ مغرب کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور تاجد بھی پڑھتے ہیں اور یہی پر ہم لوگ درستخوان بھی لگاتے ہیں افتاری کے لیے بھی اور سیری کے لیے بھی تو بس یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو انشاءاللہ نیکس بلوک میں آپ لوگ کے ساتھ ملوں گی نئی روٹین کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال لگے اور میری فیملی کو دعاوں میں ضرور یاد کیا کرے ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے چینل کو بھی سبسکرائب کرے ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ